نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اتراکن لائب میں ہوں آپ کے ساتھ درگیش خبروں کو شروعات کرتے ہیں گنگا کی سوچتہ نرملتا اور اویرلتا کے لیے کام کرنے والی سنس تھا مات صدن کا ویبھن نمانگو کو لے کر ایک بار پھر انشن شروع ہو گیا ہے اس بار مات صدن کے پرما دیکس سوامی شیواند کے شششہ سادھوی پدموتی آشنم میں ہی انشن پر بیٹھ گئی ہیں کہ ان سرکار کے خلاف گنگا سوچتہ سے جڑی چھ ستری مانگو کو لے کر یہ انشن شروع ہو گیا ہے سوامی شیواند کا کہنا ہے کہ سوامی گیان سروپ سانند کی انشن کے دوران مرتیوں کے بعد مہ سادن کے سنت آتم بودھانند نے ان کے انشن کو جاری رکھا اور پردھار منتری موڈی کے آشواسند پر اپنے انشن کو ستھکت کر دیا تھا لیکن پردھار منتری دورہ ان کی مانگو کو آج تک پورا نہیں کیا گیا اس کے لیے انہیں انشن کی راہ پکڑنی پڑی شیواند کا کہنا ہے کہ اترا کھنڈ میں گنگا ندی پر نرمانہ دھین اور پرستاوت پریوجناؤں کو تتکال بند کیا جائے وہیں سادھ بھی پدمابتی نے کہا کہ جب تک مانگو کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک انشن جاری رہے گا نہیں کرے گی تو میں یہ سریر تیاغ دوں گی لیکن میں انسن نہیں توڑوں گی اور یہ کرم تو چلتا ہی رہے گا میرے بات کوئی اور بیٹھیں گے گروہ بیٹھیں گے تو یہ یہ مرنے کا شلسلہ چلتا ہی رہے گا گنگا اور سلسل کی ساتھ ندیوں میں خند بند رہے گا تو ان پر ایکشن جانچ بیٹھ ہمارے جتنا پتر ہے اس پر جانچ بیٹھے دوسری بات ہے ہمیں جو آسواسن دیا گیا ہے چاروں پریوجہوں کو شنگولی غٹباری پھاتا بیونگ بیشنگول کی پلکو تھی تپوبرن بیشنگولی چکو پورا پوری بند کر دیا جائے چاہے جتنا بھی کام ہوا ہو جتنا یہ یہ سب ہے اس پر ای فرو ایوٹی کنسورٹیم گانشار بیٹھے کر دیا جائے اور اس کے بعد کھانر پر پورا پر تبند ہو کریسر کو پانچ لب تے دوڑ کرے اور یہ ایس ایس پی اس سے پہلے بھی آئے تھے تو ہمارا مروانے کا شردند کی تھی اس بار بھی آتے ہی مروانے کا شردند بھی لگے ہیں اور اس بار کھل کر کے اپنے اتر آئے جو کہ میں نے یہ پورے دستابیج بنا کر کے بھیج دیا ہے ان کو جسپن کر کے ان پر وہ اچھ اچھ رہی جانچ بیٹھے ایمان مانگا پریٹن کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے نانیتال میں ہاف مہارتھان آئوجت کیا گیا جس میں اس تھانی لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش بھر سے آئے دھاوکوں نے حصہ لیا آئوجکوں نے بتایا کہ نانیتال میں پرتیوگتہ کرانے کا مکہ دیش دھاوکوں کو پہاڑی راستوں کی خوبصورتی سے اوگت کرانا ہے انہیں یہاں کے کٹھن راستوں میں دولنے کا انبھو کرانے کے ساتھ ہی نانیتال کی پہچان دیش ویدیش کے کھلاریوں کے بیچ ایک کھیل نگری کے طور پر ہی اُبھرنا ہے وہیں یہاں میں بڑھتے نشے کی آرتوں سے چھٹکارا اور شادرک اور مانسک سواست کی اور اگرسر کرنا بھی اس کے مکھے اور دیشوں میں شامل ہے اس مراتھان میں آنے والے پرتبھاگیوں نے اپنے الگ الگ انبھووں کو ساجہ کی ہے ہم لوگوں نے کچھ ایوئنٹ کرائے ہیں دلی میں اور نانیتال میں ہم اپنا پہلا ایوئنٹ کرنا چاہ رہے تھے بکاوز نانیتال ایک بہت ہی بیوٹیفل سٹی ہے and it is very popular tourist destination ہے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ نانیتال کو ہم بلکل ڈیفرنٹ طرح سے رنرز کو دکھائیں تو ہمارا جو روٹ تھا original 21 کلومیٹرز کا وہ تھوڑا سا ہم نے تف بنایا تھا but کیونکہ یہاں پہ سٹو فال ہو گئی تو we had to change that but اگلے سال ضرور کریں اور یہاں کے لوکل بچے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سینک سکول کے یہاں پہ ہمارے پاس کینیا سے لوگ آئے ہیں ڈلی سے آئے ہیں گڑگاؤں سے آئے ہیں ہریانے سے آئے ہیں راجستان سے آئے ہیں باہر کے دیش سے ایک دو آرجنٹینہ سے آئے ہیں تو بہت ہی بڑیہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پروپر ہمیں ایوئنٹ کر پا رہے ہیں اور یہاں کے لوکل لوگوں نے ہمیں سپورٹ دیا ہے سپیشلی جو ڈرسٹک ایڈمینسٹریشن ہے سارا پرائز منی ان کی طرف سے آ رہا ہے بچوں کو تو سارا جو ڈیڑھ لاکھ کا پرائز منی ہے وہ ڈرسٹک ایڈمینسٹریشن دے رہی ہے روڑکی سے بڑی خبر آپ کو بتا دے تیتیس سال بعد ڈھائی ہزار کائی نامی بدماش گرفتار کیا گیا ہے سوئے لائن پولس نے اسے گرفتار کیا ہے آروپی کے قبضے سے تمنچہ برامت کیا گیا ہے ہر دوار میں پہچاند شپاہ کری آروپی رہ رہا تھا جسے پولس نے گرفتار کیا ہے تیتیس سال بعد اسے گرفتار کیا گیا ہے تھائی ہزار کائی نامی ہے جسے پولس نے گرفتار کیا ہے آروپی کے قبضے سے بنشہ برامت کیا گیا ہے اور تیتیس سال بعد اسے گرفتار کیا گیا ہے روڑکی سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے تیتیس سال بعد دھائی ہزار کائی نامی کو گرفتار کیا گیا ہے ہر دوار میں پہچاند شپاہ کر یہ آروپی رہ رہا تھا اور کافی لمبے سمجھ سے پولس کو تلاش تھی تینتیس سال سے پولس اس کی تلاش کر رہی تھی اور تینتیس سال بعد یہ آروپی پولس گرفت میں آیا ہے نام اور پہچاند شپا کر ہر دوار میں رہا تھا یہ آروپی تینتیس سال بعد پولس نے اسے گرفتار کیا ڈھائی ہزار کائی نام اس کے اوپر رکھا گیا تھا رڑکی سے یہ بڑی خبر آپ بتا رہا ہے تینتیس سال بعد ڈھائی ہزار کائی نامی گرفتار کیا گیا ہے تینتیس سال بعد ایک آروپی کو پکڑنے میں پولس کو سفلتا ملی ہے کیا کچھ یہ معاملہ ہے جس کو لے کر یہ وانشت چل رہا تھا اور کیسے پولس نے گرفتار کیا جانا چاہیں گے آپ سے بلکل آپ کو بتا دے یہ سیویلین کوتوالی کھتر کا معاملہ ہے جو پچھلے تینتیس سالوں سے لگمک پولس کی گرفتار باہر تھا کہیں گے جو آروپی کھائی ہے پچھلے سالوں سے ہر دوار کے بھگوانپور میں چھپا ہوا تھا کہیں گے ٹوری کے معاملے میں گرفتار چاہوں کو پڑا چڑھ رہا تھا اگر بات کرے تو ابھی اپرادی گھٹنا کو اور بھی انجام دینے کی تراغ میں تھا ابھی کل جب پولس نے گرفتار کیا ہے تو اس کے پاس ایک سمنچہ بھی برامت کیا ہے اور ابھی ساتھی ساتھ اس سے پوشتاج بھی کی جاری ہے کہیں اس کا کوئی ایسا اور ساتھی نہ ہو جو کسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے جارہا تھا کیا حال میں بھی کسی اپرادی گھٹناوں میں یہ پایا گیا ہے اس سے پوشتاج میں کچھ نکل کے ایسا کچھ آیا ہے بلکل کہیں نہ کہیں اگر پوشتاج اس نے پولیس کی لگاتا پوشتاج جاری ہے کہیں نہ کہیں اپرادی گھٹناوں کو کسی بڑی گھٹناوں کو انجام دینے جارہا تھا جس طریقے سے اس نے سمنچہ برامت ہوا ہے اسی طریقے سے لگتا ہے کہ کوئی بڑی گھٹنا کو یہ انجام دینے جارہا تھا تو پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے بھی پوشتاج جاری ہے اور اسے پوشتاج کے بعد اسے جیل بھیج دیا جائے گا جی دلگل دھانے وادس تمام جانکاری کے لیے سنجیب آر اوپی کے ربنے سے سمنچہ برامت کیا گیا ہے تینتیس سال سے یہ پہچان چھپا کر ہردوار میں لڑا تھا ہردوار کے کوٹوال آرمپور وارڈ نمبر پینتیس سیٹ پر جلا پنچائیس حضر سے کے اپچناوں کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں کوٹوال آرمپور جلا پرشاسن پانچائیس حضر سے کی سیٹ پر چار پرتیاشیوں نے دعویداری کی ہے آپ بتا دیں کوٹوال آرمپور وارڈ نمبر پینتیس کے جلا پنچائیس حضر سے کی سیٹ کو لے کر کافی دنوں سے گہمہ گہم ہی چل رہی تھی جس کو لے کر سرکار دورہ اپ چناوں کروائے جا رہے ہیں جو اس سیٹ پر سویتا چودھری جلا پنچائیس حضر سے تھی اور ہردوار جلا پنچائیس حضر سے تھی سویتا چودھری پر لگے آرمپور کارنیس حضر سے جلا پنچائیس حضر سے اور ادھیکش دونوں ہی پدو سے ہٹا دیا گیا تھا جس سے یہ سیٹ کھالی ہو گئی تھی اس سیٹ کے لیے چار دعویداروں نے دعویداروں نے دعویداروں کا ہے بیج بی نے مجھے ٹکٹ دیا اور میں چنو لڑ رہا ہوں اور جو یہاں کے مددے ہیں لوگوں کے مددے ہیں سمجھ سے ہے پہلے کئی بار لوگوں نے انہیں جتایا ہے چودھری راندر سنگر کو اوٹ دی ہے یہ کھرے نہیں نکل پائے ہیں ہردوار سے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں جواناپور میں لابتہ یوک کی موت پر سسپنس سامنے آ رہا ہے پوست مارٹم کی ریپورٹ میں موت کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے کیسے موت ہوئی اس بات پر سسپنس لگاتار بنا ہوا ہے پوست مارٹم ریپورٹ میں بھی خلاصہ نہیں ہو پایا ہے پولیس نے وصرا جانچ کے لیے لیب میں بھیجا ہے پرجنوں نے دوستوں پر ہتیا کا شک جتایا ہے تحریر کے الہار پر پولیس نے مقدمہ درچ کرنا ہے سنجے پنڈیر ہمارے ساتھ جو گئے ہیں تمام جانکاری کے لیے سنجے یوک کی موت پر سسپنس ابھی برقرار ہے پوست مارٹم ریپورٹ بھی اس بات کا خلاصہ نہیں کر پا رہی ہے اب کاروائی کیا کچھ کی جا رہی ہے بلکل آپ کو بتا دیں جواناپور کوتوالی چھے دن پہلے ایک یوک تابتہ ہوا تھا حالانکہ یوک لاپتہ کے بعد اب اس کا سو بھی مل گیا ہے لیکن جو اس کی موت کے قارنوں کا ابھی تک نہیں پتا پایا ہے اور پولیس بھی ابھی اس معاملے کو گھلاتا نہیں کر رہے کہ کیسے موت ہوئی ہے پریجنوں کی حضر مانے تو ان کا کہہلا ہے پوستوں نے اس کی حسن ہے کر اس کو انٹین میں دیکھ دیا تھا اگر بات کی جائے یوک کی تو اس کا سو بل گیا ہے لیکن اس کی موت کے قارنوں پر نہیں پتا چلایا لیکن پولیس نے جو اس کے دوست سے چار دوست سے ان پر ابھی مقدمہ درد کر لیا جا رہا ہے اور جات کی جا رہی ہے اگر وہ دوست دوستی پائے جاتے ہیں تو ان کو بھی گرفتار کر جیل بھیجیا جائے گا لیکن ابھی کسی طرح کا کوئی کھلاتا نہیں ہوا ہے سنجھے بسرہ جانج کے لئے لیب میں بھیجا گیا ہے اس کے ریپورٹ آئی ہے اس کو لے کر کوئی جانکاری بلکل آپ کو بتا دے پولیس نے بسرہ جانج کے لئے لیب بھیج دیا ہے وہیں یوک کی اگر پریجنوں کی مانے تو ان کا پاپ سور پر کہنا ہے کہ اس کے دوستوں نے اس کی مل کر حسیت یہ ہے اور اس نے مہر میں سھنک دیا تھا اب یہ جات سے ریپورٹ آنے کے بعد ہی کس طریقے سے ہیٹیج جات کے لئے بھیجا گیا ہے وہ جات سے ریپورٹ آنے کے بعد یہ پتہ چلوائے گا کہ کس طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے اور اگر اس کے دوست آروب بھی پائے جاتے ہیں تو اس کو بھی سبس کاروائی کیسے ہوئی ہے اس نے ان پر مقدمہ سرس کر لیا گیا ہے سنجھے والدش تمام جانکاری کے لئے سنجھے موت کے سنجھے سے بھی یہ پوست مارٹم ریپورٹ میں بھی اس کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے فیضال پرجن دوستوں پر ہتیا کا روپ لگا رہے ہیں بریکی پر آپ کا سواگت ہے حریدوار سے بڑی خبر آپ بتا دیں بھگوان پور عملی کھیڑا مارک پر دردناک حادثہ ہوا ہے کار کی ٹکر سے بائی سوار کی موت ہوئی ہے ایک کی حالت گمہیر ہے اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پولس معاملے کی جانسی ٹھوٹی ہوئی ہے حریدوار سے بڑی خبر آپ بتا دیں بھگوان پور عملی کھیڑا میں دردناک حادثہ ہوا ہے کار کی ٹکر سے بائی سوار کی موت ہو گئی ہے ایک کی حالت گمہیر ہے اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے پولس معاملے کی جانسی ٹھوٹی ہوئی ہے عملی کھیڑا بھگوان پور مارک پر دردناک حادثہ ہوا ہے جس میں کار کی ٹکر سے بائی سوار کی موت ہو گئی ہے وہیں ایک کی حالت گمہیر ہے اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ہمارے سی ہوگی سنجی پنڈیر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تمام جانکاری کے لیے سنجی دردناک حادثہ ہوا ہے بھگوانپور املی کھیڑا مارک پر کار اور بائیک کے ٹکر ہوئی ہے کب کا یہ معاملہ ہے اور کیا کچھ نکل کے آرہا ہے اس پورے حادثے میں بلکل آپ کو بتا دے ہر دوار کے بھگوانپور املی کھیڑا مارک کا یہ معاملہ ہے جہاں ایک کار کی بائیک سے ٹکر ہو گئی ہے اور جو بائیک سوار تھا وہ گمبی روپ سے گائر ہو گیا تھا حالانکہ موقع پر پہنچ کے اسے اسٹھانیے لوگوں نے اپسار کیلئے بھی بھی بھیجا لیکن اس کی راستے میں ہی موت ہو گئی اور اس قرآن اس کی جو بائیک تھی وہ بھی پوری صدق رس ہو گئی حالانکہ اس سمیں صدق کا موسم ہے کہیں نہ کہیں جو روڈ ہے وہ بھی لوگوں کو چلنے میں جو دکت ہو رہی ہیں دھون کا ماہول ہے اسی قرآن ساید جو ان کا یہ دردناک حادثہ ہوا ہے ابھی پولیس نے صاحب کو قبضے میں لیا ہے قبضے میں لے کر پولیس گھٹنا پر تحریر اگر ملتی ہے تو اس میں پھر آگے کی کاروائے کرے گی یہ کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اس کی جا استطیق ہے بلکل ابھی جو دو یوک سے جو پیچھے بیٹھا تھا اس کی بھی استطیق گمبیری ہے لیکن اس کا اچھار چل رہا ہے ابھی تو خطرے سے باہر ہے وہ لیکن اگر اس معاملے میں اگر کوئی تحریر آتی ہے تو اس میں بھی پولیس اگیا سوہن کے خلاف پر جو قانون ہی کاروائے کرے گی لیکن اگر اس تمام جانکاری کے لیے لکسر کے سلطانپور میں مسلم سمجھائے کے لوگوں نے ناغرکتہ قانون کے خلاف پردرشن کیا اور ایش ڈی ایم کے مادھیم سے راشپتی کو گیاپند پرشد کر ودھائے کا نرست کیے جانے کی مانگ کی زمیہ تولیمہ ہنس اگردھن کی اور سے بھی راشپتی کو گیاپند پرشد کیا گیا آپ کو بتا دے ان لکسر کے سلطانپور میں نماز کے بعد اکٹھا ہوئے مسلم سمجھائے کے لوگوں نے کین سرکار کے ناغرکتہ سنشودن ورحیق کیپ کے خلاف جلوس نکال کر پردرشن کیا ان کا کہنا ہے کہ کین سرکار دیش کو دھرم کے نام پر بانٹنے کا پریاز کر رہی ہے بھارت ایک سیکولیار دیش ہے جہاں سبھی دھرموں جاتیوں کے خلاف لوگوں کو سمانتہ سے جینے کا دکار ہے دیش کے سمجھان میں بھی دھرم جات کے نام پر کوئی سمانتہ نہیں ہے لیکن اس بل میں دھارمی کا دھار پر ناغرتہ دینے کا پردھان ہے جس کا ویروت کر رہے ہیں آج اس سرکار نے دھرم کے نام پر بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے اور جس طریقے سے سن 1947 میں اس دیش کا بھٹوارہ کیا گیا تھا ٹھیک وہی رنیتی آج یہ سرکار کرنے جا رہی ہے اور یہ جو کیب اور این آرستی کے مادیم سے دیش کے اندر ہندو مسلم کی مہونہ پیدا کی جا رہی ہے ہم اس کو قدی برداز نہیں کریں گے جو کینڈر سرکار نے لوگ سبا کے اندر جو ناغرک شنچو دنگید ایک جو پاریت کیا ہے اس کے خلاف آج کرام پچائت سلطان پر آدم پر میں سبھی لوگوں نے مل کر یہ میسیز دینے کی کوشش کی ہے کہ جس ہندوستان کا سویدھان خدا اور بھگوان کے نام پر نہیں چل سکتا اس کے اندر دھرم کے نام پر آپ کوئی ویدھے کیسے پاریت کر سکتے ہیں اور اسی کے لیے ہم لوگوں نے ماننے اوبزیلا آدھکاری کے مادیم سے مہامہیم راشت پتی جی کو ایک گیاپن سوپا ہے اور جس کے اندر ہم لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ جو سی اے بھی ہے اس کو ہندوستان کے اندر لاغو نہ کیا جائے پور سیم حریش راوت نے کے ان سرکار پر جم کر حملہ بولا اور کیا کچھ کہا سنیے یہ بہت دروہاگی جنک ہے کہ ان سرکار نے اپنے رازنیتک سوارت کے لیے اسم سعید پورے اتر پورپ کو خطر میں ڈال دیا ہے اور وہاں آسانتی کے وینکر بیز بودی ہے کانگریس نے نورسیز کی سانتی کے لیے اپنی تین سرکاریں کروان کی سیکیہ صاحب دیتے مکھیبنتی سے ہم نے استیفہ دلوائیا اور اے جی پی کی اسم گندہ سنگرام پریشت کی سرکار بنی لیکن آج اس آسانتی ہنسہ کا باتا ہونکھڑا کرنے کے لیے کوئی اور جمعہ دارے کےول کےول کے ان سرکار جمعہ دار ہے حریش راوت نے کین سرکار پر حملہ بولا ہے ناغرکتہ قانون کو لے کر اور آسان میں جو موت ہو رہی ہیں ان کو لے کر کین سرکار کو سزمیدار بتایا ہے اور بڑی خبر حریدوار سے بتا دے آپ کو پتی نے پتنی کی آپتی جنگ فوٹو وائرل کر رہی ہے پتنی کی شکایت پر آروپی کے خلاف معاملہ درش کر لیا گیا ہے پتی پتنی کے بیچ تین سال سے بیواد چل رہا ہے اور پولیس ماملے کی اپ جانچ کر رہی ہے بیواد تین سال سے چل رہا ہے اور پتی نے اپنی پتنی کی آپتی جنگ فوٹو وائرل کر دی ہے پولیس اس پورے ماملے کی جانچ میں جوٹی ہوئی ہے پتنی کی شکایت پر آروپی خلاف معاملہ درش کر لیا گیا ہے پتی پتنی کے بیچ تین سال سے بیواد چل رہا ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑ گئے ہیں سنجے پتی پتنی کے بیواد کا معاملہ ہے فوٹو وائرل کی گئی ہے معاملہ کیا کچھ ہے بلکل آپ کو بتا دیں یہ لگبر جو پتی پتنی ہے ان کا تین سال سے پہلے سے ہی کسی معاملے کو لے کر گھوٹ میں معاملہ چل رہا تھا لیکن جو اس کا بیواد تھا اس کو دیکھتے ہیں پتی پتنی کے آپس میں نہیں بن بھی تھی جس کو دیکھتے ہیں پتی نے اور اپنی پتی کی شکل میڈیا پر بہتو وائرل کر دی اس کو دیکھتے ہیں جو پتنی نے آروپ لگایا ہے کی لگاتار شکل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں پولیس نے معاملہ کو زرد کر لیا ہے ابھی معاملے کی پوری ترکے میں جان چل رہی ہے اور پولیس جل رہی ہے پتی کو گرہ سار کرنے کی بات کر رہی ہے دھنے وائرست تمام جانکاری کے لیے ہلدوانی میں جندہارے ایک پروپٹی ڈیلر کی گولی مار کر ہتیا کر دے گئے گولی چلتے ہی پورے شہتر میں افرہ تفری مچ گئی جانکاری کے انصار ہلدوانی میں سندھی چراہے پر یوک بھپی بائیک سے اپنے دوست روہت ساغر کے ساتھ جا رہے تھے اس دوران ایک دکان پر دو لوگوں نے روکا اور پٹائی کر دی اس کے بعد آروپیوں نے تابر توڑ راؤنڈ فائر کیے اس دوران بھپی نے موقع پر ہی دم توڑ دیا وہیں روہت نے کسی طرح بھاگ کر اپنی جان بچائی واردات کے بعد پورے شہتر میں بھگر مچ گئی اس کے بعد وہاں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور جلد سے جلد آروپیوں کو گرفتار کرنے کی بانگ کی بتایا جا رہا ہے کہ شیو سینہ سے جڑے دو بھائیوں پر ہتیا کاروپ لگا ہے دونوں پکشوں میں لیندین کا بیواد تھا وہیں دونوں بھائیوں کے خلاف بھپی نے مقدمہ بھی درج کر آیا تھا ستار گنج میں ایس ایم ای غارلے پر بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے جہاں بینہ ایس ایم آئی کے ہستاکشر کے ایک کرمی نے چودہ چلان کاٹ دی ہیں جس کے بعد رائس مل سے آر ایف ایس ای گودام تک چاول بھی پہنچ گیا پدرکار جب ورشت ویٹڈ اوپر کاریلے پہنچے تو چلان کاٹنے والے کرمشاری آنند فارند میں آفس کا تعلہ لگا کر چمپت ہو گئے وہیں شور ہوتے دیکھ ایس ایم ایم آئی نے ایک گھنٹے بعد گودام میں آ کر چلانوں پر ہستاکشر کیے سوچنا ملنے پر ایس ڈی ایم بھی آر ایف سی گودام پہنچ گئے جہاں انہوں نے گودام کے ساتھ چاول کی گڑوتہ کی جانچ کرائی پردیش کے مکہ منتر جیتین سنگھ راوت بھرشتہ چار کے خلاف زیرو ٹولرنس کے لاکھ دعوے کریں لیکن خالے ویبھاگ ان کی منشاہ پر پریتہ لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا راشن کے کالا بزاری کے لیے پہلے سے ہی چرچہ میں رہے ایس ڈی ایم آئی کرلے کا ایک نیا کارنامہ پھر سامنے آیا ہے یہاں دوسرے شنیوار کے اوقاش کے دن کرمچاری نے کرلے کھول کر رائیس میلرز کے لیے چاول کے چودہ چلان کاٹ دی ہے وہیں ایس ڈی ایم معاملے کی جانچ کر رہی ہے آج صبح یہ معاملہ میرے سنگیان میں آیا ہے کہ بینہ ایس ایم آئی کے سائن کے چاول نکالا جائے رہا ہے اور وہ ایس ڈی ای کے گدام تک پہنچا جا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھتا تھی کہ ہی تو پتا لگا کہ ایس ایم آئی چونکہ ان کو آنے میں دیر تھی اور خراب موسم کی وزے سے چاول کا نکالا جانا جانا جب رہی تھا تو چاول نکال دیا گیا ہے ایس ایم آئی کے سائن بعد میں ہوئے اس میں اس کے اطرق قوالیٹی کو لے کر ایک اشیو بتایا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قوالیٹی خراب ہو تو اس کے لئے مونسپورٹ سیمپل نکال لے گئے رینڈم سمپل نکال لے گئے ان کو پھر سے قوالیٹی ٹیسٹنگ کے لئے بیج آ گیا اس میں قوالیٹی ٹیسٹنگ کرائی گئے تو وہ اچھت پائے گئے آگے بڑھتے ہیں ستار گنج کے مہا ودھیالے میں ایک ہفتے پہلے ہوئے جھگڑے میں نیا موڑ آ چکا ہے ڈگری کالج پریسر میں بھارتی جنتائیوہ مورچہ کے ڈھیکش پر ہوئے حملے کے معاملے میں رینٹک دباؤ کے آگے پولیس اپنے سپاہی کے پریوار کو ہی ٹورچر کرنے میں لگی ہے نیتاؤں اور اردکاریوں کے دباؤ سے تناؤں میں آئے سپاہی نے اپنی پتنی سے سمبند وچھیت کی بات کہی تو سپاہی کی پتنی اپنے تین بچوں کو لے کر قوتوالی پہنچی اور اپنی ویتھا سنائی آپ کو بتا دے کہ 9 دسمبر کو راج کی مہا ودھیالے میں چھاتروں اور بھارتی انتائیوہ مورچہ دیکش پکش کے ویج مارپیٹ ہو گئی تھی جس میں بھارتی انتائیوہ مورچہ دیکش نریش تھاکر گھائل ہو گئے تھے پولیس نے نریش کے بھائی کے تحریر پر تین آروپیوں کو نامجد کرتے ہوئے پانچ چھے ان کے خلاف جان لیوہ حملہ کرنے کا آروپ میں مقدمہ درج کر لیا اس معاملے میں بیٹے شکروار کو ایک آروپی سروچ خان کے پتا نے بھی پولیس کو تحریر دی ہے وہیں آروپ ہے کہ گھٹنا میں ایک آروپی سپاہی کی پتنی کا بھائی ہے کہا جا رہا ہے کہ پولیس اور اچھا لیکاری سپاہی پر اسے گرفتار کرنے کا دماؤں بنانے لگے سپاہی کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں نہ تو اس کی کوئی سفارش ہے اور نہ ہی اسے یا اس کے پریوار کا کوئی جنہ دینا ہے چمولی زلے میں زیادہ برفباری کرن ایک یوک کی موت ہو گئے جبکہ بھاری بارش اور برفباری کے چلتے ہیں زلے کی نو سڑکیں بند ہو گئی پر شاسن سڑک کو کھولنے میں لگا ہوا ہے وہیں بھاری برفباری سے ایک مکان بھی شتگرست ہو گیا ہے زلے میں برفباری اور شیط لہر سے عام جن مانس پریشان ہیں وہیں جلالیکاری سواتی ایز بدوریا نے سبھی ناغرکوں سے تھنڈ سے بچنے کی اپیل کی ہے انہوں نے برفیلے اور تھنڈے ستھانوں کی آترہ کا تصمیہ وشیش احتیات برتنے کی اپیل کی ہے لگاتار تین دنوں سے زلے میں برفباری اور بارش سے تاپمان میں بھاری گراوٹ آئی ہے پر شیط پریٹک ستھل آولی برف سے لابالا بھوچکی ہے بڑی سنگھیا میں یہاں پریٹک امڑ رہے ہیں ایک سو پیتیس سے ادھیک گاؤں برف کی چپیٹ میں ہیں اچھائی والے علاقے بدرناتھ ہیمکنٹ صاحب پھولوں کی گھاٹی روپکنڈ ردناتھ ویدنی آلی بگیال سہیت کئی علاقے برفباری سے پوری طرف ڈھک گئے ہیں برفباری کے قارن گرامیڈوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ننیتال میں برفباری آفت لے کر آئی ہے رگاتار ہو رہی برفباری سے ننیتال کلبری جانے والا موٹر مارک عبرد ہو گیا ہے کلبری مارک میں برفباری سے سڑک میں برف کی موٹی پر جم گئی ہے علاقے سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے پرشاند مشتہد ہے سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے جی سی بھی لگائی گئی ہے لیکن سڑک میں فصلن ہونے سے سرکشہ کے مدنظر پرشاند نے واہنوں کی آبا جاہی کے لیے اسے بند کر دیا ہے برف دیکھنے کے لیے پریٹکوں کے ننیتال پہنچنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ہمالے درشن پہنچ کر پریٹک برف کا جم کا لفت اٹھا رہے ہیں پریشاند بند پڑے راستوں کو کھلوا رہا ہے اترا کھنڈ کے زیادہ تر علاقوں میں بارش اور برفباری کے چلتے بھیجیں ٹھنڈ پڑ رہی ہیں پہاڑی علاقوں میں شیط لہر کے حالات بنے ہوئے ہیں بدرناتھ اور گوری کنڈ راج مارک ارائیات کے لیے کھل گئے ہیں لیکن کنڈ اوکھی مٹ چوپتا راج مارک برف کے کارانہ بھی بند ہیں وہیں اولی مارک بھی برف کے کاران عورد ہے جس سے پریٹکوں اور ستھانی لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیٹورا گڑ میں بھی بھاری برف باری کا دور جاری ہے منسیاری بازار سے قریب ایک پھیٹ برف گری ہے منسیاری میں کئی واہن برف میں فض گئے ہیں پرشاسن راستہ کھلوانے میں لگا ہوا ہے برف باری کے قارن دھارچولا کے بلنگ در سمیت کئی شیطروں میں تاپمان میں بھاری گراوٹ آئی ہے وہیں منسیاری محسوسوں میں پہنچے ہیں ویاپاریوں کا برف باری میں سامان دب گیا ہے جس سے ویاپاریوں کو لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے ایش ڈی ایم بی ایس پونیا نے برف باری کو دیکھتے ہوئے ادھکاریوں کو الیٹ رہنے کے دردیش دیئے ساتھ ہی شہر کے مکھ چوراہوں پر علاؤ کی جوستہ کرنے کے آدیش دیئے آپ کو بتا دیں بھاری برف باری اور شیط لہر کے قارن جن جیون است ویست ہو گیا ہے وہیں پرے ٹک برف باری کا لپ اٹھا رہے ہیں تو کہیں برف باری سے ستھانی لوگوں کے مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں منسیاری میں دوسری دیفر امپات پرارم ہو چکی آج صبح سے موٹر مارک بند ہے بیدود بیوستہ چوبت ہے پانی کے سارے پیجل کے لائنیں جم چکے ہیں جن جیون است ویست ہے ساسن پر ساسن دوارہ ابھی بھی سارو جن کی سطل پر کہیں بھی علاؤ نہیں جلا گیا ہے پتا کرنے پر یہ پتا چلا گی بزٹ کے آبھاؤں بتایا جا رہا ہے اور یہاں بگت چھے ماہ سے کیروسین نہیں آنے سے لوگ کافی پرشان ہے کیونکہ یہاں بینا کیروسین بینا لکھری کا جیون یاپن کرنا بہت مشکل ہے اور لوگنیوان بیوہاگ نے اپنے اور سے یہاں سے سنو کٹردو مغایا ہے مگر کام کرنا ان کے لئے بھی بڑی چروتی بنی ہوئی ہے لگتار آسمان سے جوائے کی ہمپات جاری ہے جس سے لوگوں میں کافی پرشانی ہے بیدھیالے کے بچوں کے لئے بھی دکت ہے